حضرتِ سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کسرت کے ساتھ تھی تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی ان چیونٹیوں کی بڑی تھی اور مفسرینِ کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی ایک ڈاانکھ اس کی کوئی نہیں تھی لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی تو حضرتِ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھوش جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسحل دے لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھوش جاؤ حضرتِ سلیمان ابھی تین میل دور تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے تین میل دور تھے تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ سلیمان اس کی بات سن کے ہس پڑھے فتبس سمدہ ہے کہ آپ اس کی بات سن کے ہس پڑھے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا گوھر کرنا بات پر کہ حضرتِ سلیمان تین میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے مولوی نے قرآن کی آیت پک کی یاد کر لیا نہ باشروں میں اس لکھوں کہتا ہے حضور نے کہا ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی تو وہ تو تین میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے کھوچھ بتائے گا پھر دور لگا دے گا شاید کان میں رکھو اس کو کو بتا چیونٹی کیا کہتی ہے اور اگر یہ لفظ نانا ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہس پڑھے یہ جملے نانا ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے لیکن حضرتِ سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات اور کھو چیونٹی کیا